الحمدللہ رب العالمین نحمدہو نرسلی لرسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائفت الموت صدق اللہ العلی العظیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِفَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعبارک و سلم عالی میرے عزیز دوستو واجہ احترام بزرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہن و بیٹیو آجز ناچیت پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں رشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جان نے ہر نفس نے موت کا مزا چکھنا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کافر بھی مانتا ہے مسلمان بھی مانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اپنے پاک کلام میں فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جان کو ہر نفس کو بوت کا مزا چکھنا ہے لیکن مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے کافر کہتا ہے جو دنیا کی زندگی ہے گزار لو اچھا کرو برا کھرو کرو کھالو پی لو مکان بنا رو کاروبار کرو جو کر رہا ہے کرو اس کے بعد جب مر جائیں گے تو خاک ہو جائیں گے لیکن دین اسلام اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو تنبیح فرماتا ہے اللہ نے اپنے پاک کلام میں رشاد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں نے اپنے پاک کلام میں رشاد فرمایا حکم دیا کہ ہر موجان کو موت کا مزا تو چکھنا ہے لیکن میں نے یہ بھی اپنے پاک کلام میں رشاد فرمایا ایک مدت کے بعد میں تمہیں پھر زندہ کروں گا پھر اللہ کے سامنے میں پیش کیا جائے گا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کی جزا دے گا ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اللہ اس کی سزا دے گا اللہ اس کا عذاب دے گا یہی بات مسلمان کو کافر سے جدا کرتی ہے ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں کہ مر گئے تو خاک ہو جائیں گے ہمارا اس بات پر ایمان ہے مرنے کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ ہر انسان کو ہر ذی روح کو زندہ کرے گا اور جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہے اس کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اللہ کی قسم اگر معمولی باتوں کا حساب و کتاب ہو جائے ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے دماغ کے اندر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے دل اس سے غمغی ہو جاتا ہے جو اللہ رب کریم پوری زدگی کا حساب و کتاب لے گا ذرہ برابر نیکی بدی کی جزار صدا دے گا اگر بندے کا اس بار پر یقین ہو جائے یہ ہر گناہ سے بچ کے اللہ اس کے رسول کی عطاعت میں زندگی گزار سکتا ہے ہم میں باکسرت لوگ زبان سے کہتے ہوئے نظر آتے کہ میں مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا پھر حساب و کتاب لے گا لیکن یہ بات دل میں نہیں اتری صرف لفاظیاں رہ گئی ہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے جوانی کو بھڑا پے سے پہلے غنیمت جانو اللہ نے جوانی دی ہے اللہ نے طاقت دی ہے اللہ نے قوت دی ہے اللہ کا ذکر کر لے نمازیں پڑھ لے روزیں رکھ لے اللہ کے کام پہ عمل کر لے اللہ کی قسم جب بڑا ہوگا بولنا چاہے گا زمان لرزے گی چلنا چاہے گا جسم پر کب کبی تاری ہوگی تو دیکھنا چاہے گا آنکھے ساتھ نہیں دے گی تو کوئی بات سننا چاہے گا تو بہرہ ہو چکا ہوگا یہ ساری زندگی جوانی کی زندگی میرے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن نبی پاک نے فرمایا بھڑا پے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان جوانی میں اللہ طاقت دیتا ہے چاہے ساری رات اللہ کے سامنے قیام کر اللہ کی نمازیں پڑ چاہے تو گھنٹوں گھنٹوں قرآن پاک کی تلاوت کر جوانی کے اندر ماں باپ کی خدمت کر جوانی کے اندر حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے یہ ساری نیکیاں کر سکتے ہیں جب بھڑا پا آ جائے گا دل چاہے گا پھر بھی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان ہاسپیٹن میں چلے جائیں جا کے دیکھیں اللہ کی قسم ایسی ایسی بیماریاں ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا رپورٹیں کروا کروا کے لاکھوں روپے خرج کر کے بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے دعائی دیتے ہیں وہ دعائی بھی الٹی پڑ جاتی ہے صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ کو راضی کر اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ کا ذکر کر اللہ نے صحت دی ہے اللہ کے دین کی خدمت کر اللہ نے اگر تجھے صحت دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرج کر وہ وقت جب آئے گا جب اللہ ذرہ برابر نیکی وضی کا اس آبو کتاب لے گا یہ تری نیکیاں وہاں تو لی جائیں گی اللہ ان نیکیوں کو ایک بکشش کا وسیلہ بنائے گا ہم نے صحت تو اللہ نے ہمیں دی لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اس صحت کو گناہوں میں گزار کر تمام کر دیا یہ بہت بڑا خزارہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جان اللہ نے فراقت دی ہے اللہ نے اچھا روزگار دے دیا اللہ نے رہنے کو مکام دے دیا اللہ نے اتنی ساری زورتے پوری کر دی لیکن ہم اللہ سے غافل ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اللہ کی نمازوں سے غافل ہیں اللہ کے کامات سے غافل ہیں اللہ نے جو فرازت دی ہے اس سے بھرپور فیدہ اٹھا اس فرازت میں نیکی کا کام کر لے اللہ کو راوی کر لے رسول پاک کو راوی کر لے خدا کی قسم میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے رات گئے تک اتنے مصروف ہیں وقت نہیں ملتا اللہ کے سامنے دو سیدے کر سکے فرازت ہی نہیں ہے کہتے ہیں فارغ ہوتے ہوگے تو نماز پڑھ لیں گے فارغ ہوں گے تو کبھی قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں گے فرازت ہوگی کوئی اللہ کا ذکر کر لیں گے فرازت ہی نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کر سکیں فرازت ہی نہیں ہے کسی اللہ کے بندے کی خدمت کر سکیں اتنے مصروف ہو گئے اس کو فرازت کب آئے گی جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا ایک سانس مزید نہ ملے گا فرازت تو ہو گئی لیکن یہ زدگی قبر کے حوالے ہو جائے گی بندہ یہ دیکھتا ہی رہ جائے گا اس لئے ہمارے پیارے محبوب پاک نے فرمایا مشہولیت سے پہلے تو فرازت کو غنیمت جان جو تجھے گھڑیاں مل گئی ہیں وہ کام کر جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ مفلسی سے پہلے مادداری کو غنیمت جان اللہ نے تجھے دولت دی اللہ کے نام پہ خرج کر اللہ نے دولت دی ہے ماں باپ کی خدمت کر اللہ نے دولت دی ہے اپنے بچوں پر صدقہ کر اپنی بیوی پہ صدقہ کر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرج کر یہ پڑائی رہ گیا کہتے ہیں بخیر کی کمائی کتے کھاتے ہیں خود مر گیا اللہ کے نام پہ خرج نہ کر سکا نیکی میں خرج نہ کر سکا یہ مر گیا پیچھے پتہ نہیں اس کی دولت کو کون کھائے گا اس لئے اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی زندگی میں جو دو خجوریں صدقہ کرتا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا جائے اس لئے اللہ کے ولی فرماتے ہیں اوہ رب کے بندے اے رب کی بندی تُو نے بچمن تو کھیل میں گزار دیا کھیلوں کے نام بھی آتے ہیں کھیلنے بھی آتے ہیں تُو نے اپنا بچمن کھیلنے میں گزار دیا تُو نے اپنی جوانی بستی میں گزار دی تجھے گناہوں سے فراغت نہیں ملی اللہ کی نام فرمانی اور اسی فغاد فراغت نہ ملی جوانی گناہ کر کر کے برباد کر دی اور بڑا پا تیرا سوستی میں گزر گیا کچھ ہوتا ہی نہیں کچھ کرنے کی طاقت نہیں اب جس کام کے لئے آیا تھا وہ کام کم کرے گا آیا تھا جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ ہمیں تو اللہ نے بھیجا تھا اپنی عبادت کے لئے اپنے ذکر کے لئے اپنی یاد کے لئے اللہ اس کے نبی کی اطاعت کے لئے آئے تھے اگر وہ کام رہ گئے تو میرے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن خدا کی قسم اس سے بڑا دکھسان دے بندہ کوئی نہیں کہ زندگی تمام ہو جائے اور کاموں سے محروم ہو جن کاموں کو اللہ اس کا رسول پسند کرتے ہیں کاموں سے یہ رہ جائے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر سکرات کا عالم تاتاری تھا آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے آپ کا بیٹا قریب آیا ابو جان کے سر کو اٹھا کہ اپنے ذانے پہ رکھا اباجی یہ موت برحق ہے رسول پاک لوٹ گئے صدیق اکبر چلے گئے اباجی یہ موت پر برحق ہے یہ کیسی حقیقت ہے نہیں ٹلتی آپ حمد کریں عمر بن آس فرماتے بیٹے میں بجدل نہیں ہوں میرے تن کو دیکھ آپ نے کرت کرتے کی آستین کھیج کے فرمایا میرے جسم کا ایک بال ایسا نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو میں تو اللہ کے دین کیلئے جب تلوار سونت کے نکلتا تھا میں کبھی واپس نہیں پلٹا جو مشکل ترین محاف تھا تیرا موت وہاں کھڑا ہو جاتا تھا میں بجدل نہیں ہوں کہ اباجی پھر روتے کیوں ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپ کرے اباجی پھر روتے کیوں ہیں آپ نے فرمایا تیرے باپ عمر بن آس نے کچھ ایسے کام کیے جن کاموں سے اللہ نے بنا کیا تھا اور کچھ کام ایسے رب نے کرنے کا حکم دیا تھا میں وہ کرنا سکا اور اب وقت ختم ہو رہا ہے میری بہت آ رہی ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں اس لیے رو رہا ہوں ہم نے تو ساری وہ کام کی ہیں جس سے اللہ نے روکا ہم نے ان کاموں میں کتنی سستیاں کی ہیں جن کو کرنے کا لاز کے نبی نے حکم دیا خدا کی قسم ہم نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے مول لے لی رسول پاک تشریف فرما ہے ایک نوجوان عرب رکھتا ہوا یا اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتے ہو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے ابو کا انتقال ہو گیا اسے غصت دینے والا کفن دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے محبوب نے کہا سنی کے اکبر عمر فاروق چلے جاؤ جا کے اسے غصت دو پھر مجھے بتاؤ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں حدیث پاک ہے دونوں چلے گئے جلدی واپس آگئے نبی پاک نے پوچھا کیا بات ہے تم نے اسے غصت نہیں دیا کفن نہیں پینایا عرض کی یا رسول اللہ ہم اسے دیکھ کیا ہیں وہ تو کالے سور میں بدل گیا رسول پاک نے سنا اٹھ کے وہاں چلے گئے دیکھا تو سامنے کالا سور پڑا ہوا ہے خدا کے محبوب نے اس کے حق میں دعا کی یا اللہ اس کو اپنی اصل حالت میں لوٹا دے رسول پاک کی دعا تھی وہ اصل حالت میں لوٹایا نبی پاک کے نواز جنازہ پڑھ کے جب کھڑے ہوئے چلنے لگے تو پھر کالے سور میں تبدیل ہو گیا میرے محبوب نے اس کے بیٹے کو بلایا میری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں میرے بھائی یہ بات غور سے سن نبی پاک کا دور ہے میرے محبوب نے اس کے بیٹے کو بلایا پوچھا یہ کیا گناہ کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو پھر کالے خنزیر میں بدل دیا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا تارک تھا میرا ابو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا جس کی نمازیں جنانہ نبی جنازہ نبی پاک پڑھائیں بے نمازی وقت زیر میں پھر دوبارہ بدل جائے ہم نے کون سے کوئی ترم خانوالے کام کی ہیں لوٹو لوٹو اللہ کی قسم موت بھی برحق ہے اور من کے بعد اللہ کے سامنے زندہ ہو کے کھڑا ہونار سابو کتابی دینا برحق ہے اللہ ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے اور اب اپنی نافرمانی چھوڑ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ